موسیقی لڑکی چاہے جس دھرم سے تعلق رکھتی ہو وہ سماج کی ماں ہے بہن بھی ہے بیٹی بھی ہے اور جس لڑکی کے ساتھ اس طرح کی غلیص اور غلط حرکتیں کی جاتی ہیں وہ نہائیت ہی مضموم ہے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے سماج کے لوگ چاہے وہ جس طبقہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں اگر سماج کے لوگ ایسے شرپسند اناثر کے اوپر لگام کسنا چاہے تو پرشاسن کی وزرورت نہیں پڑے گی اور معاملہ بلکل صحیح رہے گی اور جہاں سماج کے لوگ اس طرح کے حرکت پر کوئی غور خوض نہیں کرتے ہیں تو حکومت نے پرشاسن کو اسی لئے رکھا ہے کہ اس کے اوپر وہ کڑی نظر رکھے اور اگر کوئی غلط حرکت ہو جاتی ہے تو مجرموں کو پکڑنے کی کوشش کرے اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر پرشاسن یہ تھوڑی سی کوشش کر لے مجرم تو دو گھنٹے میں پکڑا جائے گا اور بھائی سے معاملات ایسے ہیں جس کے ثبوت بھی ہیں شواہد بھی ہیں کہ اگر پرشاسن نے کوشش کیا ہے تو مجرم پکڑا گیا ہے یہاں تو پرشاسن مجرم کو پکڑنے کے بجائے جو بیچاری مر گئی اس کی ماں سے کہا رہے ہیں کہ مجرم کو پکڑ کر کے لائے یہ تو بڑا درجہ کا افسوس بات ہے یہ افسوسناک بات ہے مطلب ہمیں بار بار ہمیں دھنکیاں دی جاتی ہیں ان کی لڑکیوں کو اور انہیں لگاتار دھنکیاں دی جاتی ہیں کہ ابھی تمہارے لڑکی کے ساتھ ان کی چھوٹی بچی کو دھنکیاں دینا ماں کو یا ان کی چھوٹی بچی کو یہ اور افسوسناک بات ہے سماج کو آگے آنا چاہیے پرشاسن کو آگے آنا چاہیے حکومت وقت کو آگے آنا چاہیے اور سب سے بڑی چیز تو انصاف ہے ہم کو حکومت سے یہی توقع ہونی چاہیے اور ہمیں توقع ہے کہ ضرور انصاف ملے گا لیکن یہ دیر ہونا مجرموں کو سزا نہ ملنا مجرموں کی گرفتاری مکمل طور پر نہ ہونا یہ بڑا ہی افسوسناک بات ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا یقینا جیسا کہ اس کی ماں کہ رہی ہے کہ میری بیٹی اب تو واپس نہیں آئے گی لیکن انصاف تو ملنا چاہیے اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے زیادتی ہوتی ہے تو واقعی اگر ان کو سزا مل جائے تو آئندہ وہ کسی دوسری بچی کے ساتھ یا کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ ایسی حرکت پیش نہیں آئے گی ہم جمعیت علماء ہند کے مطابق جمعیت علماء بیہار کے ٹیم کے ساتھ آئے ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کم سے کم پچاس لاکھ روپیہ بچی کے ماں کو دے اور جل سے جل انصاف کرے اور مجرم کو پکڑ کر کے واقعی داد سزا دے ان کو فانسی دی جائے اور واقعیتا جو سزا ہے حکومت کے پاس اس کے بارے میں ان کو وہ سزا ملنی چاہیے تاکہ دوسری بچوں کے ساتھ یہ حرکت پیش نہ کریں گیا اللہ تعالیٰ بچی کو جنت میں جگہ نصیب فرمائے ان کی والدہ کو ان کی بہن کو سبر جمیل کے توفیق ادا فرمائے پھر ہم سماج سے مطالبہ کریں فرشاسن سے مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سماج کو کوشش کرنی چاہیے ان کو انصاف دلانے کے لیے اگر کسی غیر بچی کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہے تو ہم خود اپنے سماج کے لوگوں سے یہ کہیں گے ان کے لیے کوشش ہونی چاہیے مطالبہ ہونا چاہیے حکومت سے اور انصاف دلانے کی کوشش ہونی چاہیے